اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انصر سیال دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے بابا ونگا کی وہ پرڈکشن رکھوں کہ جو اب سچ ثابت ہونے جا رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ میں رشین فوجی کا وہ لیٹر وہ ٹیکس میسیج آپ کے سامنے رکھوں کہ جو کافی دل دہلا دینے والے ہیں اس سے پہلے دوستو دو تازہ خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ان دونوں پہ بات ہوتی ہے ایک تو دوستو ابھی جو ہے خبر آ رہی ہے کہ ساؤت ایسٹرن یوکرائن میں جو پہت بڑا یورپ کا پاور پلانٹ ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے رشین فوج پہلے یہ دکھایا گیا تھا کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کے بعد ٹی آر ٹی والڈ نے بھی اس کو جو ہے کور کیا ہے اس کے علاوہ آل جزیرہ نے بھی دوستو اس کو کور کیا ہے اور پھر جو ہے اس کے اوپر خبر آئی ہے کہ اب جو ہے جو ٹی آر ٹی والڈ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر قبضہ بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ دوستو اسی کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑی قوتیں جو ہیں وہ اب ایکٹیو ہو چکی ہیں اور اس کا اثر آپ پشاور میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آیا ہے اور اس کا جو مین ٹارگٹ تھا دوستو وہ تو ہے دورہ اسٹریلیا اور پاکستان کو جو ہے وہ تنہا بھی کرنا اور ساتھ ساتھ وہ جو دورہ خان صاحب نے کیا ہے اس کی قیمت چکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں اب تک جو ہے تقریباً تیس کے لگ بھگ جو ہے لوگ شہید ہوئے ہیں جو کہ قصہ خانی بزار میں جو کچھ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس کے علاوہ پچاس کے لگ بھگ جو ہے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور صاحب ظاہرے لوگ نماز جمعہ کے لیے کٹھے ہوئے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اب آ جاتے ہیں دوستو بابا ونگا کی جو پرڈکشن تھی اس کی طرف دیکھیں دوستو ان کی جو پرڈکشن کا جو ریشو ہے سچ ثابت ہونے کا وہ ہے تقریباً جو ہے ایٹی فور سے جو ہے نائنٹی پرسنٹ تک اس کی جتنی بھی ان کی پرڈکشن تھی وہ آج تک ثابت ہوئی ہیں ابھی انہوں نے دوستو یہ جو اب دو ہزار بائیس چڑھا ہے اور اس حوالے سے بات کی تھوڑے ہی تھی تو ان کی ایک پرڈکشن تھی کہ دو ہزار بائیس میں بہت بڑی تباہی آئے گی اور اس میں جو ہے یورپ راک بن جائے گا اب یہ ساری اگر سیچویشن دیکھیں تو بلکل لگتا ہے ایسے ہے کہ انہوں نے جیسے کسی کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا ہے اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے اس کے علاوہ دوستو انہوں نے کہا تھا کہ دو قوتیں دو دنیا کی بڑی قوتیں جو ہیں وہ آمنے سامنے آئیں گی اور اس میں جو روس ہے وہ جیت جائے گا پھر اس پرڈکشن میں ولاد میر کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا تھا جس کے معنی ہوتے ہیں طاقتور یا بادشاہ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا بلکہ دو ہزار بائیس کے بارے میں ہی ان کی پرڈکشن تھی کہ وہاں پہ جو ہے روس جو ہے وہ پورے یورپ کو شکست دے گا یورپ پہ برا وقت ہوگا یورپ راک بن جائے گا اور پھر روس جو ہے نیا بادشاہ بنے گا اور اس کا بادشاہ جو ہے وہ ولاد میر کے نام سے یاد کیا گیا ہے تو مطلب صدر پیوٹن کی بات ہو رہی ہے جو کہ دنیا کا پھر طاقتور ترین شخص بنے گا تو اگر ہم اب کی حالات دیکھیں اور جو سچویشن ہے وہاں پہ تو لگتا ہے ایسے یہ ہے کہ وہ بلکل سچ ثابت ہونے جا رہی ہے چونکہ پورا جو یورپ ہے دوستو اور نیٹو فورسز اور یہ سارے جو ہیں ایک سائیڈ پہ ہیں اکیلا جو رشیہ ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہے اور اس کے جو صدر ہیں وہ ولاد میر پیوٹن ہے اور اب لگتا ہے ایسے ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے رشیہ نے جو ہے اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح سے پرڈکشن تھی کہ جو یورپ ہے وہ راک کا ڈھیر بنے گا خدا نہ کرے ایسا ہو لیکن جو پرڈکشن ہے وہ تقریبا جو سیونٹی پرسنٹ تو آلموسٹ وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے مکمل یا سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے اب اگر ہم بات کریں دوستو وہاں پہ حالات کیا ہے چونکہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے یہ سنسنی پھیلانا یا اس طرح کی خبریں دینا وہ تو بہت آسان ہے لیکن جو واقعاتی دنیا میں ہیں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے ایک دوستو میسیجز تھے لیٹر نوما جو کہ یو این اسمبلی میں پڑھے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ واقعاتی دنیا میں جو فوجی ہیں وہ یوکرائن کے ہوں یا وہ ریشیا کے ہوں وہ فیل کس طرح سے کرتے ہیں اور وہ جو حالات ہیں وہ کس طرح سے وہاں پہ بتاتے ہیں تو ایک ریشیا فوجی تھا دوستو اس نے اپنے مرنے سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے کچھ ٹیکس کیے تھے اپنی مدر کو اور وہ پھر مارا گیا ہے تو وہ یوکرائنی فوجی نے اس کا جو سیل فون تھا وہ اٹھایا ہے اور پھر اس نے وہ پورے ٹیکس جو ہیں وہ فارورڈ کیے ہیں جو کہ ابھی یو این اسمبلی میں جو ہے پڑھ کر سنائے بھی گئے ہیں اب وہ لکھتا کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ ماں میں یوکرائن میں ہوں اور یہاں پہ جو ہے بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے یا شروع ہونے والی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اور پورے شہروں پر بم گھرائے جا رہے ہیں سویلین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یوکرائن کے لوگ ہمارا استقبال کریں گے لیکن ہماری گاڑیوں کے سامنے وہ لوگ لیٹ رہے ہیں یہ لوگ ہمیں روک رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ جو ہیں فاشسٹ کہہ رہے ہیں ماں یہ سب بہت مشکل ہے اور اس کے بعد دوستو اس سولجر کی اس جو فوجی تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے حملے میں مطلب یہ کہ وہ یہ سارا کچھ بتا رہا ہے اور دو چیزیں ہیں اس جو ٹیکس ہے اس میں ایک تو یہ ہے دوستو کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے جذبات اور طرح سے ہیں اور دنیا جو ہے وہ اور طرح سے ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارا میڈیا جو ہے اس میں سنسری پھیلا رہا ہے اور اس کو شیئر لگ رہا ہے کہ یہ پاب جی کی گیم ہے یا اس طرح کی گیم ہے کہ ٹھیک ہے جی ٹرگر دبایا اتنے ادھر مارے گئے اتنے ادھر مارے گئے لیکن جو ریالٹی ہے وہ بہت دور ہے اور لوگوں کو جیس طرح سے اگر یہ واقعی سچ ہے یہ میسج تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشین فوجیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ جائیں گے تو آپ کا استقبال کیا جائے گا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے لوگ جو ہیں ہماری گاڑیوں کے سامنے آ کر لیٹ رہے ہیں ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے ہیں اور ہمیں فارشسٹ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے امام یہ سب بہت مشکل ہے صاحب ظاہر ہے اور وہ بھی کبھی کبار ہونا ایشی آئی ہے یا میڈل ایسٹ ہے وہ تو اس چیز کا عادی ہے لیکن ان لوگوں کے سامنے سارا کچھ ہونا تو یہ چیزیں تو سامنے آتی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ایک رپورٹنگ دیکھی ہوگی کہ وہ دکھایا جا رہا تھا کہ جناب جو ڈیتھ ٹول ہے وہ اتنا ہے اور پیچھے سے پتا چلا جی کہ وہ جن کو سلایا ہوا تھا وہ اپنے ویڈیو دوستو دیکھی ہوگی کہ وہ وہاں سے ایک آدمی جو ہے وہ جو اگلی دنیا میں پہنچ چکا تھا وہ اس دنیا میں واپس آیا ہے اور اپنے اوپر سے جو کپڑا ہے یا شال ہے یا جو بھی اس کو کفن بغیرہ پہنائے ہوا تھا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کلپ دوستو ابھی آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا بہت زیادہ وہ جو ہے وائرل بھی ہوا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکس بھی اسی طرح سے ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریالٹی ہو لیکن دو چیز ہیں دوستو جو بابا ونگا نے جو کی تھی پرڈکشن وہ اب تک جو ہیں بلکل ایکوریٹ جا رہی ہیں اور ان کا جو ریکارڈ ہے ایٹی فور پرسنٹ ایٹی سے ایٹی فور پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ ان کی پرڈکشن ٹھیک ہونے کا تو اب بھی لگتا ایسے ہے کہ وہ ٹوٹنے والا ہے اور یہ مزید آگے کی طرف جائے گا اور جو رشیہ کے ارادے ہیں دوستو وہ بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ وہ اب واپس نہیں ملنے والا بھارا اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کانٹنٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں سامن کے لیے